اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج تو لخور میں بہت ہی قراری دھوپ نکلی ہوئی ہے تو آج آٹھ فروری ہے سب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں اور میں بھی تیار ہو گئی ہوں ووٹ ڈالنے کے لیے تو ابھی ہم گھر سے دکھ لے رہی ہے لیکن یہ کہ میں نے سوچا سب سے پہلے ہم اپنے پیجنز کو دیکھ لیں کیونکہ کل اس کو بلی نے کٹ لیا تھا تو سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیسی طبیعت ہے دیکھیں ہمارے پیجنز شکر ہے اللہ کا یہ آج مطلب ٹھیک ہے مجھے تو اس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں یہ بچے گی بیچاری کے نہیں تو چلیئے سب سے پہلے ان کو چھت پر لے کر چلتے ہیں کیونکہ دھوپچھی نکلی ہوئی ہے شکر ہے اللہ کا کہ یہ پانی پی رہی ہے کیونکہ اس نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور ٹھیک کر دے بچ جلدی سے تو سب سے پہلے ان کی ٹری صاف کر لیتے ہیں پاس موجود ہے کیونکہ کل میں نے زیادہ ڈال دیا تھا ویسے رات کو بھی ڈالا تھا جب اس کو چوٹ لگی ہے نا اس ٹائم پہ لیکن انہوں نے آج ختم نہیں کیا کیونکہ دونوں بہت زیادہ ہی ڈرے ہوئے تھے تو اب اس کو نکال کر دیکھتے ہیں ناصر بھی اوپر آگئے ہیں میں نے انہوں نے کہا آپ اوپر آئے اور اسے دعائی لگائے آ کر چلیں خان جی ناصر کو بھی کل یہ دیکھیں یہاں پر چوٹ لگ گئی جانوروں نے انہوں نے چوٹ لگا دی چل اس ہی کو ہی پہلے اور چھوڑنا نا یہ اوڑنا جائے پارے ان کی آج کل بڑے ہوئے ہیں دوسری سائٹ پر آیا اس کو تو تھوڑی چوٹ لگی تھی بیچارے کو اس سے بہت زیادہ لگ گئی ہے اسی لیے تو یہ کلکن آچ رہا ہے چھوڑی کی بوٹی نظر آ رہی ہے اوپر مائلوں نے بھی اپنا ہی شوڑ ڈالا ہوا اب دوسری والی کو پکڑیں اس کو دھیان سے اندر رکھ دے ان کے پار کٹنے والے ہوئے ہیں یہ اوڑ نہ جائے چلیں اس کو لگائیں اب دعائی اس بیچاری کا بہت برا حال ہے اس کو پولی فیکس لگائیں کی یہ ہی ٹھیک ہے نہیں یہ بڑی زبردست انٹیوائٹک ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے دوائی کو اتنے زکم لگی ہے کہاں لے کے جائیں دکٹر پہ چلو اس کو اب ہم دکٹر پہ لے کے جائیں یہ بابا کسی دکٹر سے کام نہیں بلکل دوائی لگا رہے ہیں یہ ہی دیکھ لو کل دعا فاطمہ نے جو ان کی ٹرے نکال دی تھی نا اس وجہ سے نیچے سے بلی نے انہیں پکڑ لیا اور اب میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ اس کی ٹرے واش کر کے اب ہی لگا دیں اس کو ہم نے دوائی لگا دیا اور دھوب بہت اچھی اب یہ دھوب میں بیٹھیں اور میں نیچے جا کر بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں آج ہم نے ناشتہ کیا کرنا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں اب نیچے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے ناصر نے کیونکہ آج ناصر کو چھٹی ہے اور وہ گھر میں ہی ہے جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناشتے میں کیا بنایا جائے تو رات کو ہم نے آلوگو بھی بنائی تھی جس کا میں نے یہ ایک پراتھا بنایا ہے ساتھ میں نے اوملیٹ بنایا ہے اور ناصر کہہ رہے تھے کہ میں نے ساکھ کھانا ہے ساتھ ساکھ کو تڑکہ بھی لگا لیا ہے تو اب یہ میری اور مومن کی چائے ہے اور اب ہم ناشتہ کر لیں ناشتہ میں نے کر لیا ہے بلکہ میں نے نہیں ہم سب نے ناشتہ کر لیا ہے اور کبوتر جو ہیں وہ اس وقت دھوب میں بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ہم لوگ ووٹ ڈالنے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ ایک گھنٹے سے میں ناصر کو کہہ رہی ہوں وہ اٹھ جائیں ووٹ ڈالنے چلتے ہیں ڈھائی بچ گئے ہیں اور اب ناصر مجھے نیچے سے آواز دے رہے ہیں کہ چلو آؤ چلیں ووٹ ڈالنے کے لئے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ